بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ربین علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وید خالد فاطمی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کریں گے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد شروع نیشنل ایکشن پلان کا مقصد پاکستان کی بہتری ہے عمران خان پاکستان کی زمین کسی دہشتگردی کی اجازت نہیں دے گی وزیر آزم جامعات الدعوہ فلا انسانیت فاؤنڈیشن کل ادم قرار حکومت نے کل ادم تنظیموں کے اساس سے منجمت کرنے کے لئے حکم جاری کر دیا اکاؤن منجمت کرنے کے لئے سلامتی کاؤنسل آرڈر دوہزار انیس جاری گریلیسٹ سے نکلنے کے لئے پاکستان چھبیس نکاتی ایکشن پلان پر عمل درامد کا پاون نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد جاری ایک سو اکیس افراد کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا اس کے ساس آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہی خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور خواتین کے عالمی دن پر گوگل کا خراج تحسین لفظ خواتین کو اردو سمیت گیارہ زبانوں میں لکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ یوم انسوہ وزیراعظم اور عالمی چیف کا خواتین کو خراج تحسین پلیکارڈ اور ماں ہوں بہن ہوں گالی نہیں ہوں یہ اس پر لکھا ہوا تھا اچھا اس پر ہم تجزیہ لیں گے دیگر چیزوں پر باتیں کریں گے ہمارے پاپی صاحب حضورت ہیں اسلام علیکم آپ کا تجزیہ درکار رہتا ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد شروع اس پر آپ ذرا پرشنی دال لیں ہاں یہ دیکھیں ہونا تو چاہیے ضرورت بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ اس پر عمل درامد ہوگا اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی پابندیاں لگی ہیں حافظ صاحب پر نظر بن کیا گیا ساری چیزیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس ملک میں ہم دہشتگردی کے اجازت نہیں دیں گے اس بات کی علامت ہے کہ اب تک دیا ہوا تھا آپ نے تو پہلے اس کی وضاحت کریں کہ اب تک آپ نے کیوں دیا ہوا تھا دوسری بہت اہم بات بڑا سنسٹیو ایشو ہے کہ یہ تمام جو دہشتگرد یہ تمام وہ تنظیمیں جسے آپ انتہا پسند کہہ رہے ہیں یہی آج سے بیس سال پہلے آپ کی نہایت چہیتی اور متبرک جماعتیں تھیں تو گویا اگر تو اس طرح قوموں کی زندگی میں ہوا کرے گا کہ آپ اپنے یا باہر کے حکم نامے پہ فیصلہ کر کے تبدیلیاں کریں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے بلکل دہشتگردی کسی حال میں الاؤ نہیں ہونا چاہیے لیکن الاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا بھی تھا والے میں آپ گول کر جاتے ہیں حکومت قصدن غائب ہو جاتی ہے یہی نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا یہی زرداری کا یہی عمران خانم یہ تنظیمیں جب آپ کہتے ہیں ہم نے منجمت کر دیا ان کے ایک آن ہم نے ان کے ہسپیٹل کہنا بہت آسان ہے یہ جماعتیں کسی ایک گھر میں یا محلے میں بیٹھی ہوئی نہیں یہ جماعتیں پورے پاکستان میں اپنے اسر و رسوخ رکھ لیں اچھا یہ ایک امپورٹن چیز آپ بہت سمجھ لیں یہ تمام جماعتیں تمام طرف طلافات کے باوجود یہ جماعتیں صرف عسکری جماعتیں نہیں فکری جماعتیں یعنی جو لوگ ان کے فالور ہیں وہ فالور اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگی تنظیم ہے وہ بالکل بائی ہارٹ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جناب جس جماعت میں میں ہوں یہ جماعت صحیح ہے یہی پاکستان کا پرابلم ہے کہ آپ نے پچھلے تیس سال میں لوگوں کو ایک خاص مزاج کا عادی بنایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ جو جس کے ساتھ ہے وہی صحیح ہے یعنی آپ نے سوچنے کا لوگوں کو نہ موقع دیا نہ اجازت سوچنے کی اجازت آج بھی نہیں دے رہے ہیں آپ آزاد ڈیبیٹ کی اجازت آج بھی نہیں دے رہے ہیں آپ ڈسکشن کی اجازت آپ ڈائیلوگ کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں تو نتیجہ کے آپ ہو کیا رہا ہے جو جس کوئے میں بند ہے میڈرک کی طرح وہ اسی کو دنیا سمجھ رہا ہے اس کے لیے آپ کو فکری تبدیلی انقلابی ضرورت ہے یہ جو نیشنل ایکشن پلین پر جو کہا جا رہا ہے نا عمل درامت تو یہ کتنی بار نینے انداز سے اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ نے ابھی خود ہی پڑھا کہ جناب باہر سے جو ہے فنانشل ایکشن ٹاس فور اس نے آپ کو گری لسٹ میں ڈال دیا اس سے بچنے کے لیے آپ جلدی جلدی یہ کر رہے ہیں بلپل کریں لیکن ان سے بچنے کے لیے نہیں کر رہے دیکھیں نا ہے آپ نے مجھے دھمکی دی میں نے کام کر لیا تو کام تو نہیں کیا نا کیا میں اس سے برا سمجھتا ہوں تو آپ کہیں جی وہ گری ڈالیں یا بلیک ڈالیں ہمیں اس سے کوئی بات نہیں ہم تو یہ کر رہیں گے تب تو ٹھیک ہے تب بات سمجھ میں آتی آپ کے ہاں ہمیشہ پچھلے پچاس سال میں یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ساٹھ سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے دس سال چھوڑ کے قائد عظم کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کام جو آپ اپنی ملک کے لیے بھلائی کے لیے کرتے ہیں وہ زیادہ تر کام باہر کے حکم نامے پہ کرتے ہیں تو اسی لیے جب حکم نامہ آپ کو آتا ہے کہ آپ جیتے ہیں اچھا پھر آپ لوگ پیدا کرتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں جس طرح آپ نے آغاز میں یہ کہا کہ پہلے یہی جماعتیں جو ہیں وہ پسندیدہ ہوا کر دیا اچھے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فکر تبدیل کریں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا یہاں ٹیوریزم ہم نے اسکول کالج میں کبھی ہنگامے نہیں دیکھیں ہم نے نفرت نہیں دیکھی ہم نے فرقابندی نہیں دیکھی ہم نے زبان کے فرق کو نہیں دیکھا آئیے سارے فرق آپ نے ایک پلاننگ کے تحت قوم میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بڑی محنس توجاگر کیا اچھا اب جب وہ آپ کے گلے کو آ گیا ہے تو اب آپ یعنی حافظ صحیح صاحب کی تنظیم میں تو جانتا بھی نہیں کبھی زندگی میں ملا نہیں لیکن آپ کیا سمجھتی کچھ چھوٹی سی تنظیم ان کے لاکھ اور لاکھ فالوورز ہیں جو سڑکوں پر نکلنا ہیں تو آپ کے لیے ضرورت کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈسکشن کریں ڈائلک کریں اور ان کو سبچیچیوڈ راستہ دیں دیکھیں ہو کیا رہا آپ جب بھی پابندی لگاتے ہیں تو اس پابندی سے پہلے آپ کو اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے جو افغان وار کے بعد ہوا کہ تیس لاکھ افغانی آپ کے ہاں بیٹھ گئے اور اب آپ سمجھ بھی نہیں آرہا اس طرح کریں اس طرح کریں تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تنظیم میں اب کنٹرول میں ہوں گی نہیں کبھی نہیں ہوں گی جو آپ کہہ رہے دیکھیں ہے کیا پہلی تو یہ بات سمجھیں کہ تنظیم بنی کیوں آپ نے ان کو مجاہد بنایا اب آپ کہہ رہے ہیں بالکل جب آپ نے جہاد کے انتہاب پہ کہلے ہیں صاحب یہ جہاد مجھے بالکل پسند نہیں آپ یہ بن کر دیں وہ کہہ پہ کیوں بن کر دیں تین جنریشن جس کو اس نے سبق سکھایا وہ کہہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں دیکھیں سب سے بڑا ایشو اس ملک کا یہ ہے غربت مفلسی تنگ دستی بے روزگاری اس پہ نمیان صاحب نے کام کیا نظرداری نے اور عمران خان تو کبھی نہیں کریں گے میں تیشد آباد کو ان کا مزاج ہی نہیں ہے ان کا مزاج صرف ایک ہر وقت چونکہ ظاہر ہے بہت اچھے کرکٹ پلیئر ہے تو وہ نیوز میں رہنے کیلئے ہر وقت انقلابی باتیں کرتے رہیں گے اس کے علاوہ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ہاں سے بے روزگاری ختم ہوگی تو خود بخود تمام وہ چیزیں جو ذہن کو مفلوچ کرتی ہیں یا ذہن کو نشہ کی طرف لے جاتی ہیں یا ذہن کو عیاشی کی طرف لے جاتی ہیں یا ذہن کو بہت مذہب کے انتہا وہ خود بخود روح جاتا ہے سوال یہی کہ کیا امریکہ یورپ میں ہم سے بہتر لوگ جی نہیں بلکل نہیں ہیں لیکن انہوں نے ہر شخص کو صبح سے رات تک کسی نہ کسی کام میں الجایا وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں آپ نے کیا کیا چونکہ آپ ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے جب مسائل حل نہیں کر سکتے تو آپ کی کوشش ہوتی کہ لوگ انہی چکروں میں الجے رہے ہیں کہ جناب یہ تنظیم آئی ہے یہ بند ہوگا یہ اچھل رہی ہے کود رہی ہے پاندھ رہی ہے انہی چکروں میں آپ الجایا رکھتے ہیں فرمی صاحب بقول وزیراعظم جو ہمارے امران خان صاحب ہے وہی کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کا مقصد پاکستان کی بہتری ہے بلکل ہے میں بھی کہہ رہا ہوں بلکل لیکن سوال سن لے نا ایک بچہ جس کو سو بچے آپ کے ایک سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کو ایک پروپر او لیول کی تعلیم دیا اچانک جیچے او لیول انہوں نے کہا آپ نے سب کو بلا کے کل ادم قرار دیکھے کلنے صاحب آج سے خبردار جو انگریزی میں بات کی تم لوگ سب دینی تعلیم آج سے آتے ہیں وہ گھر میں کیسے دینی تعلیم اب آپ مجھ سے یہ کہیں آپ نے ان کو بنایا ہے تو آپ ان کو اتنا وقت دیں کہ وہ ایگزٹ لے سکیں آپ ان کو بند کر دیں گے ہوسرس کر دیں گے زندگی بھر آپ اچھا ہو یہ بھی ایک صورت ہے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا امران خان سے یہ بھی کوئی بائید نہیں کہ ہو سکتا یہ بھی صرف ایک دکھاوا ہو چونکہ ابھی معاملہ اس کا ہے اپنے ایف ایٹی ایف کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا ہوگا بھئی فیلحال تو کچھ کرو تاکہ گریلیس سے نکلیں پھر بعد میں دیکھا جائے گا اندر انہیں خانہ سب کو ہم کہیں گے بھئی اپنا مدرس دیکھیں ہے کیا میں ہمیشہ ہمیشہ مدرسوں کے خلاف بولتا رہا آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ کہتا ہوں یعنی شہر میں جیسے کراچی انورسٹی ہے وسید دینیج انورسٹی ہو وہاں ہر مکتب فکر کے لوگ پڑھا آپ نے کیا کیا شرارت آپ نے کیا کیا کہ محلے کے ایک عام مولوی کو آپ نے مدرسے کھلنے کی اجازت دی نتیجہ یہ کہ وہ اپنا تھوٹ لوگوں کو انجیکٹ کرتا رہا اور ایک وقت یہ آیا کہ پہلے شہروں کے درمیان فرق ہوا پھر محلوں کے درمیان اب یہ ہے کہ ایک گلی کا مولوی کچھ کر رہا دوسری گلی کا کچھ کر اور اس کے بچے اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ کے حال میں کیسا پلان دینا چاہیے بلکل ایک انہی لوگوں کو بیٹھا ہے یہ جن کو آپ کلت دے یہ سب بائزت لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں مذہبی دنیا میں ان کے لاکھوں متقدین ہیں آپ ان سے کہیں کہ جناب علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے عسکری جمعہ پہلے تو اس کو ختم کریں کیونکہ ہم کو جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان نے حملہ کیا یا دشمنوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے خدمات حاصل کریں گے بہت اچھی بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب آپس میں مل کے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مساجد سے مدر سے ختم کر کے آپ کو ہم دو سو اکر زمین دے رہے ہیں پانچ سو اکر زمین آپ یونیورسٹی بنائیں دینی یونیورسٹی بنائیں پوری دنیا سے لوگ آ کے پڑھیں اکسفورڈ کی طرح بڑھائیں علیگرد کی طرح دیوبند کی طرح لیکن یہ اگر آپ منتشر ہر مسجد کے ساتھ ساتھ پانچ سو بچے پختون خاصے لاکے بٹھائیں گے کراچی میں اور آپ کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ اس ختم ہو جائے کبھی نہیں ختم ہو کبھی نہیں ختم ہو اگر چی کے بریک کے بعد اسی گفتگو کو مزید ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے جی فاطمی صاحب آپ بات کر رہے تھے جو گری لسٹ سے نکلنے کے لئے پاکستان چھبیس نکاتی ایکشن پلان پر مدرامت کا پابند ہے اس پر آپ توڑا دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ پہلے بھی اس قسم کی چیزیں ہو چکی ہیں امپورٹنٹ چیز میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھیں ہے کیا بیماری کا علاج کے لیے آپ کو بیماری کی انتہا تک جانا پڑتا ہے ریسرچ کرنا پڑتا ہے یہ بیماری ہے نا دہشت گردی جیسے آپ دیکھیں یورپ بغیرہ میں یا امریکہ میں آپ کو نفسیاتی مریض بہت ملے گئے تو وہ اس کا علاج کرتے کہ بھی کیوں ہو رہے ہیں مایوس ہی ہے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے لوگ الگ الگ رہنے لگے ہیں گھر ہو کے مسائے تو ہمارے ہاں اسی طرف فرض کیجئے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جس میں ایک گولی کے بغیر یہ ملک بنا قائد عظم رحمت اللہ کی کوشش ہو یعنی وہ مارفیٹ راستے کی بات نہیں کر رہا تحریک کی بات کر رہا ہوں آجے تو اس ملک میں اچانک پتہ چلا کہ جناب دہشتگردی بھی ہو رہی ہے اور اچانک جہاد بھی ہو رہا اور اچانک افغان وار میں بھی گز گئے ہیں اور اچانک نائن الیون میں بھی ہم نے چھلانگ لگا دیا تو ہمیں جب تک ان باتوں کا ادراک نہیں ہوگا اور بالکل ایمانداری سے ان چیزوں تمام پہلوں پہ ہم جھک کے غور نہیں کریں گے اس وقت تک آپ حل نہیں نکال لیں گے اب یہ جو سارے بیانات ہیں یہ سیاسی ہیں کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کو نہ اس کا پتا ہے نہ اس کا اندازہ ہے نہ ان کی پارٹی کو وہ تو ایک پالیسی پہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ بلکل اسی طرح جیسے اندوستان میں موڈی الیکشن جیتنے کیلئے نارے لگا رہا تو آپ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں دہشتگردی دو قسم کی ایک تو یہ نہیں راستے میں سنیچنگ ہو رہی ہے چوری ہو رہی ہے چیزہ جپٹی ہو رہی ہے قتل یہ تو آپ دو دن میں ختم کر سکتے ہیں آپ نے فائر کیا پانچ آدمی مار دیئے لیکن وہ دہشتگردی جس کا تعلق فکری تنظیموں سے ہے مذہبی تنظیموں سے انہیں ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو باقاعدہ دھارے میں نہ لے کیا ہیں ٹھیک ہے جی اس وقت ہمیں اسمت اللہ نیازی صاحب اسلام آباد سے سینہ تجزیہ نگار جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر انہیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسمت اللہ نیازی صاحب جی والیکم السلام جی کیسے نزاج ہیں آپ کے جی اللہ شکر جی نیازی صاحب کیا کہیں گے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت شروع ہے اور ہمارے جو وزیراعظم عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کا مقصد پاکستان کی بہتری ہے تو آپ سے یہ تجزیہ ہی لینا تھا کہ یہ جو پلان ہے یہ کتنی بار نئے نئے انداز میں یہ عمل درامت ہوگا اس پر آپ کو یاد ہوگا یہ نیب جیسے نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں یہ جب آرمی پبلل سکول پشاور پر اس حملہ ہوا تھا اور وہاں بچے مارے گئے تھے اس کے بعد یہ نیب تیار کیا گیا تھا اور دنیا دی مقصد یہ تھا کہ جو تنظیر ایسی دہشتگر تنظیر میں جو ملک اندر ہیں کیونکہ اندر نے آپ کو بتا ہے پچھلی آرمی پیس نے بھی کہا تھا اس آرمی پیس نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اندر سے زیادہ خطرہ ہے بجائے اس کے بیرونی خطرات کے مقابلے میں تو انا تو یہ چاہید تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس وقت ہی شروع کر دیا جاتا عمل درامت لیکن نا جانے کیوں کیا وجہ ہوئی ہے کہ آج تک اس پہ اکمل کچھ حصے تو اس پہ اپلیمنٹ ہوئے لیکن خاص کر کے یہ جو تنظیر میں تھی جو جن کو نون سٹیٹ ایکٹرز کہا جاتا ہے غیر ریاستی جو گروپس تھے یا داریں ریاست کے اندر ہی بنے ہوئے تھے انہوں ان کے ہیڈکوارٹرز بھی وہاں مضبوط کے لوگ کے اندر موجود تھے لوگ جانتے ہیں موجود تھے چلتے رہے اب تک چلتے رہے بہت پہلے اس پہ اگر دو دار چودہ سے ہی اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو آج یہ صورت حال نہ ہوتی بلکہ آپ کو دنیا بھر اپریشیٹ کر رہی ہوتی جس میں پشلی گروپنٹ کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل مکمل کیوں نہیں کیا ان کو کرانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے یہ اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کے اوپر ایک دم سے آپ کے اوپر دنیا بھر کا پریشر آگیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ کہتے رہے ہیں ہر تحکومت کہتی ہے کہ ان کے پر کوئی پریشر نہیں ہے لیکن پریشر ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں کیا پلکہما کے بعد سے کیوں کیا جہاز گرایا آپ نے اس کے بعد سے کیوں کیا ٹھیک ہے آپ نے جواب دیا انڈیا کو دینا چاہیئے تھا جواب لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھالپور میں جو مسعود اثر کے جو ادارے تھے ان کو تیک آور کر لیا گرفتاریاں جالے تبرات کی کر دیں یہ بھی شدید ہے کہ مزید گرفتاریاں ہونی ہیں ابھی سو تک یہ یا نوے ایسی تک جانی ہیں یہ گرفتاریاں ٹھیک ہے احمد اللہ نیادی صاحب السلام علیکم خواہد فاطمی عرض کر رہا ہوں جی فاطمی صاحب حجب میرا سوال یہ ہے کہ بحث اس سے نہیں ہے کہ ہم ان پر پابندی لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے یا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا میرا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف عسکری یا دہشتگر تنظیمیں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ بہت ہی مضبوط فکری تنظیمیں ہیں یعنی جو ان کے فالورز ہیں وہ بالکل ان کے گویا سمجھے جان دینے کے لیے ہر وقت رضا مند ہیں ایسی صورتحال میں کیا صرف کلدم خرار دینے سے کیا صرف جیل میں بن کر دینے سے مسائل حل ہو جائیں گے یا جس طرح تیس سال ہم نے ان کی پرورش کی اسی طرح تیس سال ہمیں بہت خوش اسلوبی سے ان سے انہیں ڈائیورٹ کرنا ہوگا مین دھارے میں تاکہ ان کو ایکزٹ کا راستہ ملے خاص کے جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت دعویٰ کے جو سربراہ حافظ صحیح صاحب ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے بہت بڑی اچھے ان کے بہت اچھے کام بھی ہیں یعنی ہسپیٹل بھی ہے کالیج ایز سکول مدر سے تو کیا پوسیبول ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک آرڈر سے عمران خان کے بند ہو جائے اور ہر چیز تبدیل ہو جائے دیکھئے فکری تنظیم فکری تو میں اس کو نہیں کہوں گا فکری وہ ہوتی ہے جو کسی اچھے کام کیلئے کی جاتی ہے جب آپ کا نام بدنام ملک کا پوری ملک کا سوسائیٹی کا آپ ایزے پاکستانی بدنام ہو رہے ہیں تو فکری کیسی فکر ان کو یہ ہے کہ ان کی تنظیم بچی کیا سی رہے ایک نام سے ان کی اوپر پابندی لگے تو دوسرے نام سے آ جائے دوسرے پہ لگے تو تیزی نام سے آ جائے یہ آپ کی بات بالکل ویلیڈ ہے کہ ان کو بین دھارے کے اندر جو ہے وہ کیسلہ میں اس کے بہت مختلف طریقے موجود ہیں اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا رہا ہے نکرا گوہ کے اندر ہوا اس کے اندر جو آئرلینڈ کے اندر ہوا اور بہت سارے ممالک ہیں جس کے اندر یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کو لازا ہے جو جو تنظیمیں اس طرح کھڑی ہوتی ہیں یا کھڑی کی جاتی ہیں یا ان کو کسی خاص مقصد کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے تو ان کو نیوٹل کرنے کے طریقے ہیں ان کو روزگار کے دیکھیں یہ ان کے اچھے کام کیے آپ میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جماعت الدعویٰ کی بھی اچھا کام ہیں جائش محمد کے بھی اچھے کام ہوں گے ان اچھے کاموں کے آڑ کے اندر آپ ایک ریاست وزن سٹیٹ کر لیں اور خود سے فیصلے کر لیں جہاد کا اعلان کرنا شکر دے جہاد کے حوالے سے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے جو ہمیں تعلیم جی گئی پولٹیکل سائنس کے اندر وہی دے کر سکتا جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے ریاست نے کوئی اعلان نہیں کیا نہ آگے کچھ بات کی کہ ہم نے جہاد کرنا ہے یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جہاد کرنے کھڑے ہو گئے ملک جو ہے تباہی کی دانے کھڑا کر دیتی ملک کے جو ہے اس کے پر خطرہ آ جاتا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو فکری نہیں کہہ سکتے یہ یہ نون سٹیٹ ایکٹر تھے نون سٹیٹ ایکٹر ہے اور آپ دیکھی آپ کے وزیرہ خاجہ نے بہت اہم بات کی تھی کہ اب ہماری جو خاجہ پالیسی ہوگی اس کی بنیاد اقتصادیات ہوگی جب آپ کی خاجہ پالیسی کی بنیاد جو فنڈمنٹل ہے وہ اقتصادیات ہوگی تو آپ کو ایسے گروپ سے چھنانی ہوگی اور تختیز چھنانی ہوگی ان کو یہ جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں سوات کے اندر آپریشن ہوا وہاں پہ نیوٹرائز ایسے لوگوں کو کیا گیا پوز نے تربیت دی ان کو کسی کو میزرک پہ لگایا ان کی پاکادہ ان کی جو ہے سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کیا گیا ان کا تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہاں اس کے لئے آپ کو ویل چاہیے اور ویل پیدا کرنی ہوگی آپ کو اس کے لئے چھیک ہے جی بہت شکریہ اسمت اللہ نیائز صاحب سینر تجزیہ نگار آپ ہم سے اسلام آباد بات کر رہے تھے جی فاطمی صاحب آپ میں نے آئیس صاحب کو سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے میرا بھی یہ دیکھیں خیر انہوں نے کا فکری نہیں فکری سے میری مراد اچھی بری نہیں تھی جس کی جو فکر ہے یعنی دیکھیں فکری سے مراد یہ ہوتی ہے کبھی فکر کا مطلب پوزیٹیو نہیں ہے نیگٹیو پوزیٹیو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پیچھے لوگ دیوانے ہیں آپ کی فالوئنگ بہت بڑی ہے تو جید ایک پیر فقیر ہیں خانقہ ہیں بزرگ ہیں صوفی ہیں شاعر ہیں تو ان کی جو فالوئنگ ہوتی ہے نا تو وہ فالوئنگ کو آپ ایک دن میں کہہ دیں کہ نہیں صاحب یہ تو صحیح نہیں تو نہیں مانتے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا آلٹرنیٹ حل یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ وجوہات کیا تھی ان کی میں سمجھتا ہوں بے روزگاری سب سے بڑی وجہ ہے کرپشن اس کی دوسری وجہ ہے تو اگر آپ اس سے نجات پائیں گے اور آپ پورے ملک میں کیونکہ دیکھیں یاد رکھے وہ کہتے ہیں کہ بیکار شیطان کا ذہن ہوتا ہے جب آپ کے پاس کام ہوگا تو آپ کے پاس فرصت نہیں ہوگی اس قسم کی چیزوں کیونکہ آپ کے پاس فرصت بہت زیادہ ہے اور کام کوئی نہیں تو اگر تو عمران خان جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ایک دو کور پتہ نہیں کتنے روزگار پیدا کر دیں اللہ کرے کر دیں امید تو خیر مجھے اس میں ایک پرسنٹ کی بھی نہیں لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالی ان کی جو کوششیں اسے کامیاب کرے تو اگر تو روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ یقین کریں خود بخود انتہا پسندی معاشرے سے غائب ہو جائے گی کیونکہ بے اعتدالی جو ہے یا بے انصافی جو ہے وہ معاشرے میں دہشتگردی پیدا کرتا آپ وہ ختم آپ کیا کریں آپ دہشتگردی ختم کر رہے ہیں وہ نہیں لارہے ہیں یعنی جس کے لئے وہ اس کو لیا یہ ختم ہو جائے گی ختم انشاءاللہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان سمیں دنیا بھر میں جو خواتین کا عالم دن منایا گیا اس کو تعلق ہوا جی ناظرین پروگرام کے تیسر اور آخرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے جیسے کہ آٹھ مارچ کو دنیا بھر میں مارچ کو دنیا بھر میں ہی خواتین کا عالم دن منایا جاتا ہے اور اس دوران گوگل نے بھی با اختیار خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس پر ہم فاطمی صاحب سے پوچھتے ہیں فاطمی صاحب آپ بھی کچھ مطب خراج تحسین پیش کریں گے دیکھیں بات یہ اس پر بولا بھی نہیں آسکتا خاموخار خفائد بات یہ کہ مشرقی تحذیب میں عورت کا مقام ہمیشہ قابل احترام سمجھا گی یہ کبھی کبھی میں اکثر سوچتا ہوں یہ سارے مدر دے اور فادر دے اور ڈیڈ ڈے اور فلانے اور ویمن ڈے برائی کوئی نہیں وہ ہے آپ سمجھے خوشی کا دین لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مغرب سے آئیں ہیں مشرق کا موشہ جس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں یعنی مسلمان ہندو مشرق کا چاہے وہ جاپان ہو کوریا ہو انڈیا ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سری لنکا ہو نیپال ہو بھوٹان ہو برما یہ پورا کلچر جو ہے ہمارا اس میں عورت جو ہے دیکھیں نا وہ کہتا ہے ماں تیری صورت سے لگ بھگوان کی صورت کیا ہوگی ماں کے پیر کے نیچے جنت یہ سارے ہیں ہمارے تو یہ ہمارے ہاں عورت کا احترام موجود ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یورپ امریکہ جو ہے وہ دو جنگوں کی وجہ سے جو ان کے ہاں فیملی سسٹم ٹوٹا اس کی وجہ سے تمام بزرگوں کی احترام چلے گئے اس میں امہ کا مسئلہ نہیں اببہ کبھی وہی حال ہوا یعنی ویمن ڈے کی جگہ ڈیڈ ڈے کبھی ویسط یناس ہو گیا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس کو سمبولیکل ہی مناتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان میں بھی ہونا چیز میں میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی برائی لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا جو خاندانی نظام ہے جی جی وہ اگر کبھی آپ غور کرے کبھی آپ نے آپ تو ماں ہیں آپ سے بہتر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پورا فیملی سسٹم ہمارا یعنی خواتین خاتون سے چلتا ہے باپ سے توڑی چلتا ہے آپ تک گھر کا پورا نظام ہی چلتا ہے تو عورت دیکھ اسی پہ چلا بھائی مرد آئے گا کھانا وہی دے گی ورنہ کھانا بھوکا سو جائے گا بچارہ تو آپ کا ہم یہ فیشن کے طور پر منا رہے ہیں لیکن اگر اس میں سچ میں روح ہے تو ہم یہ چک کر سکتے کہ ہمارے ہاں جن علاقوں میں بھی تعلیم کی کمی ہے جن علاقوں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی مذہب یا کلچر کی وجہ سے نہیں جہالت کی وجہ سے اکثر جیسے کہیں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر خواتین سے پوچھا جاتا ہے گھرے لو کہ بھئی آپ کیا کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میں تو ہاؤس وائف ہوں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ ہاؤس وائف نہیں کہا کریں آپ کہا کریں میں ہاؤس مینجر ہوں میں مینج کرتی ہوں میں آپ سے یہ تو کروں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی خاتون کے بغیر تو کام ہوتی نہیں آپ جب تک اسکول جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں ہر کے موہ سے یہ سنتے ہو اتنا اچھا نہیں آپ دیکھیں نا جب تک آپ اسکول جا رہی ہیں اور اسکول جا رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ بتے ہی کس کے پاس واپسی ہے ماں کے علاوہ نہیں ہے نا میں پھر یہ کر رہا ہوں کہ یہ اگر تو فیشن کے طور پر صرف اس لئے کہ دنیا میں منائے جا رہا ان جگہوں پر جہاں دم کٹ چکی ہے اور وہ پریشان ہیں وہ خود کہ کہہ رہے ہیں کیا وہاں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں بہت سارے ڈے مناتے ہیں لیکن اگر اس ڈے کو ہم سچ میں کوئی کانسٹرکٹیو پوزیٹیو یوز کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سچ میں آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں آپ غور کریں کہ جو گاؤں میں عورتیں کام کر رہی ہیں حل چلا رہی ہیں کھیت میں کام کر رہی ہیں شوہر کو کھانا پہنچا رہی ہیں وہ آپ سے زیادہ اگریسیو ہیں آپ سے زیادہ ایڈوانس ہیں آپ سے زیادہ ہیلپ فل ہے معاشرے کے لیے اور ان سے پوری فیملی چلی اور وہ دھوپ میں کام کر رہی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ دیاد میں خواتین جو ہیں وہ حل چلا رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں یہاں شہر میں آپ کو عورتیں مردوں کے ساتھ کاشکاری میں شانک کام کر رہی ہیں اچھو اور نہ صرف بلکہ عورتیں ڈبل کام کر رہی ہیں ایک تو حل میں زمینوں پر مرد کے ساتھ پھر گھر جا کے بچوں کا انتظام پھر گھر سے کھانا پہنچا اور ایک بہت معذرت کے ساتھ کہ گاؤں سے جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو شہر میں کم آنے کے لیے بھیجے دیں جو ہمارے ہاں میٹ کام کرتی ہیں وہ غلط ہے یہ کیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل آپ وہ آرام طلب ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کو جو اردے منانے سے جو آپ کو چاہیے وہ یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جہاں جہاں کم علمی کی وجہ سے یا بےہودہ رسومات کی وجہ سے اہام پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں خواتین پہ کسی قسم کا ظلم اچھا ہم کیونکہ اس کو بدقسمتی سے ہم پروپیگیٹ زیادہ کرتے ہیں پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں گی تو خواتین پہ سب سے کم اگر عذیت یا کچھ چیز ہوتی تو ہمارے جیسے ممالک میں انڈر ڈیبلپ کنٹری میں ہوتی جتنے ڈیبلپ کنٹری ہیں ان کے ہاں زیادہ وائلڈ ہیں عورتوں کے خلاف شاید اسی لیے سب نوبت بھی آ رہی دے منانے کی کیونکہ وہ بیچاری سفر ہیں ان کے ہاں عورتیں جو ہیں وہ مرد کے شانہ بشانہ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو شوق ہے بلکہ اس لیے کہ دو جنگوں کی ویسے جب مرد مر گئے تو ان کو باہر آکے کام کر کے بچوں کی پرورش کرنی پڑی یہ نہیں اللہ کی طرف سے ان کو ایک سمجھے چینج آیا آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے آپ کے ہاں ابھی بھی یہ ہے کہ مرد حضرات موجود ہیں اور فیملی چلے دوسری بات میں آپ کو ہوتا ہوں میں بلکل ایک نہیں سیکنڈ و واقعات دیکھیں مرد مر جاتا ہے تو آپ یقین کریں صرف فینانشل پرابلم ہوتی لیکن اگر عورت مر جائے تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے ایک عورت پانچ پانچ چھے چھے بچوں کو باپ کے جانے کے باوجود پرورش کرتی ہے تو اور کیا عورت دے ہوگا بھائی اس سے بڑا ہمارے معاشرے میں میں بے شمار خواتین کو جانتا ہوں اسکول ٹیچئر جن کے چار چار پانچ بچے شوہر مر گیا انہوں نے ان بچوں کی پرورش کر کے بڑے لوگ بنا دیئے ابھی اس سے بڑا مرتبہ کہاں سے ملے گا بھائی تو یہ خواتین دے اگر تو آپ بطور فیشن آٹھ مالش پوری دنیا میں تو آپ تو بیکار اگر اس میں روح ڈال سکتی ہیں آپ اور سچ میں آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کے حال میں اس میں روح ڈالنے کے لیے ہمیں کن چیز آپ پہ آپ دیکھیں سروے کریں خواتین کے ساتھ کہاں گاؤں میں تھر کے علاقے میں یا پنجاب کے انٹیریز میں یا سود پنجاب میں یا کہاں اس قسم کی گھنڈا گردی یا بہودگی یا تمیزی جہاں جہاں اچھا وہ بلکل اول تو میں بتاؤ بلکل اجتماعی ماغذت کے ساتھ عوازم صاحب سے گھنڈا گردی وہی نہیں ہے ہرسمنٹ تو ہر جگہ یہ شہروں میں اس سے زیادہ ہے اور ہر لیول پر ہے میں یہی کر رہا ہوں کہ صرف آپ وہ چیک انڈ بیلنس کریں کہ قوانین اس طرح کے ہوں جہاں عورتوں کی تضحیق نہ کی جائے میں آپ کو بتاؤں سن لیجی آپ سن لے کراچی میں جتنی منی بس اور بس چلتی ہیں اگر آپ اس میں خواتین کے ساتھ کنڈکٹر اور ڈرائیور کے برطاؤ دیکھ لے تو یہ یومن تائی مانو میں ممند منانے کی ضرورت پڑے گی کہ کس طرح بات کرتے ہیں کس طرح بےہودگی کرتے ہیں کس طرح دھکا دیتے ہیں بالکل صحیح ہے تو یہ چیزیں یہ ان پہ بات کریں یہ نہیں کریں کہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بیٹی فلاں ہے یہ صحیح نعرہ سے کہا بھائی کچھ دیں ایک دن ہوگا اس کے اگلے دن جا کے سب سو جائیں یہ خواتین کہنا بھائی ہو گیا اللہ کا شکر ہے منانے دن اور یہ بتا کرو کہ منانے دن میں اجلاس وغیرہ میں پیسے بیسے کچھ آئے انجیو ہماری چل رہی یا نہیں چلے ختم میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے سمجھ لیے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تین سو پینسٹی دن جائیں وہ خواتین کے رہائی بھائی آپ گھر سے نکلیں گے تو یہ تو ماں آپ کو کھانا دے رہی ہوگی یا بیوی دے رہی ہوگی یا بیٹی دے رہی ہوگی ختم اس سے بڑی دیکھے نا آپ کی بلیسنگ کیا آپ دے عورت سے جو آپ کا تعلق ہے وہ کہاں پہ ٹوٹ رہا ہے جہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو گھر سے نکلتے وقت یا کھانا یا ناشتہ یا آپ کو جو سرویس مل رہی وہ کون دے رہا ہے وہی عورت دے رہی ہے جو آپ کی ماں ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے سمپل تو ہمارے ہاں تو احترام کی اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی کمی نہیں ہے اب آپ ایک کا دکہ وہ تو ہر معاشرے میں ہوتا تھوڑی بہت پرابلمز ہوتی گاؤں دے ہاتھ میں ہوتی وہ آپ اس کو چیک ان بیلنس کیجئے اس کے لیے اچھا آپ سے ایک سوال ہے آپ عورت کو آزادی دینے کے لیے کس حد تک آپ کا وہ ہے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے قید میں کب رکھا جو آزادی دوں نہیں نہیں میں کہنے کا مقبض یہ کہ جیسے کہ بعض لوگ بہت کنزرویٹ ہے نہیں نہیں دیکھیں نا آپ پہلے تو ڈیفائن کریں کہ آزادی سے مراد کیا اگر تو آزادی وہ میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ ڈیفائن کریں دیکھیں آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورتوں کو اس کے رشتے کے احترام کے ساتھ جی نے دیا جائے بس یہ ہے آزادی باقی آزادی کی ڈیفینیشن اگر ایکسٹرنل ہے کہ کپڑے کیسے پیننے چاہیے مرد عورت دونوں پینٹ کمیس پیننے یا مرد عورت دونوں ارے بھائی پاکستان آپ پینٹ کمیس یہ بتائیے مرد عورتیں دونوں شلوار کمیس نہیں پاکستان میں پیننتے ہیں اس سے زیادہ برابری کیا ہو سکتی آپ بھی شلوار کمیس پیننت نہیں مرد عورت دیزائن میں فرق ہو جاتا کالر میں فرق ہو جاتا تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی حملوں کو کوئی ضرورت اور اگر ہے ضرورت تو سچ میں ایک پوزیٹیو جو آپ کا ڈیموگریفی کر کے کہاں کہا زیادت تیوری اس کو کنٹرول کریں بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی جب تک آپ سے اپنا رکھیے گا بہت سے خیال ربینہ الوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے بارے